اسلام آباد ہائی کوٹ نے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے عدالت کو کسی پرتشدد مظاہرے میں شرکت نہ کرنے کا بیان حلفی دے دیا جسٹس گل حسن اورنگزیب نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے فواد چودری کی گرفتاری کو کل ادم قرار دے دیا فواد چودری جیسے ہی آہتہ عدالت سے باہر آئے تو انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما نے دور لگا دی اور دوبارہ کامرہ عدالت میں پہنچ گئے توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تیس قومی سملی نے منظور کر لیا بل رانا قاسم نون کی جانب سے پیش کیا گیا کانون کے تحت پارلیمنٹ یا رکن پارلیمان کا استحقاق مجروع کرنے پر سزا ہوگی وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں توہین پارلیمنٹ پر کانون سازی وقت کی ضرورت تھی قائمہ کامیٹیوں کی توہین بھی قبول نہیں وفاقی وزیر نوید کمر نے شہریت ترمیمی بل کامیٹی کے سپورٹ کرنے کی مخالفت کر دی کہا شہریت بل پر بیشتر سیاسی جماعتوں کا اقتلاف ہے مریم اورنگزیب کہتی ہیں نو مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی زمان پارک میں ہوئی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے حساس تنصیبات پر حملہ کروا کے الزام اداروں پر لگایا پی ٹی آئی چیئرمنٹ کے سپاس ثبوت ہیں تو عدالت پیش کیوں نہیں کیے مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کو جلانے والوں کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا عمران خان جھوٹ اور فراڈ سے عوام کو بے وکوف نہ بنائیں کیا کسی مجرم کو عدالت میں گوڈ ٹو سی ایو کا حد کہنا ٹھیک ہے تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے بائیس مارج کو بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ کار کنان پورا منہ تجاز کریں ٹویٹر پر انہوں نے پیغام جاری کرتے ہوئے اپنا ویڈیو بیان بھی شیئر کیا ان کا کہنا تھا کہ اٹھارہ مارج کو اسلام آباد کے جوڈیشل کامپلیکس میں بچھائے گئے اپنے قتل کے جال سے رب العزت کی کرم سے بحفاظت نکلنے کے بعد میں نے بائیس مارج کو یہ بیان ریکارڈ کروایا عمران خان نے کہا کہ میں نے نہایت اسرار سے اپنے اکار کنان کو تلقین کی انہیں جیتنا مرضی اشتیال دلوائے جائے انہوں نے مکمل طور پر پورا من رہتے ہوئے ہی احتجاج کرنا ہے موسیقی